بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو لیکچر نمبر نائن لاس لیکچر میں ہم لوگوں نے ایکسرسائز 2.2 کے کوئسن نمبر 1 اور 2 کیا تھا اور اس کا میں نے آپ کو ہومورک بھی آتا امید ہے سب نے ہومورک کیا ہوگا کمپلیٹلی کیا ہوگا اور صحیح طریقے سے کیا ہوگا آج ہم لوگ کرتے ہیں کوئسن نمبر ترد ترد آپ کے پاس ہے find the sum of first 5 whole numbers بہت ہی آسان بہت ہی سمپل questions ہیں سوال آپ لوگ سمجھ جائے ایک مرتبہ تو انسر اس کا بہت ہی آسان ہے سوال میں کیا کہہ رہے ہیں find the sum sum کسے کہتے ہیں addition کو addition of first 5 whole number first 5 whole number ہے کون سے سب کو یاد ہونے چاہیے اور یاد ہوں گے بھی first 5 whole numbers are one zero one two three four یہ first 5 ہوگا 5 اس میں نہیں آئے گا اچھا zero بھی آپ نے گناہ ہے انہوں نے کیا کہیں پانچ digits کہیں پہلے پانچ numbers کہیں whole number whole number zero سے start ہو جائے گا digit number one two three four five اس کی addition ہم نے معلوم کرنی ہے تو care کر لیں zero zero plus one plus two plus three plus four is equal to what zero plus one 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 plus two three three plus three six six plus four answer is ten ten is the sum of first five whole numbers تو یہ ہو گیا اس کا answer بہت ہی آسان بہت ہی سمپل question جائے گا clear ہے سب کو یہ نوٹ کر لیں اگلا question کرتے ہیں question number four question number four i have found the sum again sum معلوم کرنا ہے addition معلوم کرنی ہے of smallest three digit number and largest two digit number کس کو پتا ہے کہ smallest two digit number کون سا ہے تو sorry smallest three digit number کون سا ہے and largest two digit number کون سا ہے جہاں پر آپ کے پاس یاد رکھیں جہاں سے جس number کے بعد آپ کے پاس units change ہو جاتے مطلب ایک extra number place number آپ کے پاس change ہو جاتا مطلب اگر ہم لوگ عام numbers میں دیکھیں zero سے لے کر nine تک چلے جاتے ہیں nine تک آپ کے پاس number کیا units میں nine کے بعد جو number آتا ہے ten اب یہاں پر کیا ہو جاتے ہیں دو ایک unit اور tenth ہو جاتا ہے دو digit ہو جاتے ہیں اس طرح tenth سے جب جلتے چلتے چلتے ہم لوگ 99 تک پہنچ جاتے ہیں یہاں دو numbers ہوتے ہیں 99 ایک number ایک extension ہو جاتی ہے یہی میں نے سامنے لکھ پی لیا تو آپ کو یہی سے اندازہ ہو جائے گا سب سے بڑا دو number وال digit کون سا ہے دو digit والے number کون سا ہے 99 اور سب سے چھوٹا number first three digit number کون سا ہوتا ہمارے پاس 100 ہوتا اگر میں آپ سے بھی یہی سوال میں چینج کر لیں smallest 999 اور 999 کے بعد کیا آتا ہے 1000 تو سب سے چھوٹا 4 number کیا ہے 4 digit number وہ کیا ہوگا آپ کے پاس 1000 ہوگا تو 99 99 والے ہوتے یہ سب سے چھوٹے بس یہ یاد رکھیں 9 9 یہ 9 9 یہ سب سے چھوٹا single number double 9 سب سے چھوٹا 2 digit number triple 9 سب سے چھوٹا 10 آپ کے پاس سب سے چھوٹا 2 digit number 100 جو آپ کے پاس سب سے چھوٹا 3 digit number ہم نے کیا کرنا ان دونوں کا sum معلوم کر لیتے ہیں یہاں دیکھ لیں سب سے پہلے آپ لکھیں گے جو آپ نے number لکھیں گے smallest smallest 3 digit number is equal to 100 سب سے چھوٹا 100 اور سب سے بڑا 2 digit number and the largest 2 digit number is equal to 99 so add sum 100 یہاں پر آ جائے گا چلیں 100 کے ساتھ 99 کو پلس کر لیں صحیح ہے جگہ میرے پاس کے میں تو اوپر لکھ لیتے ہیں یہاں تک لکھنے کے بعد یہاں حصہ لکھیں 100 کے ساتھ جو ہے largest smallest 3 digit number اس کے ساتھ largest 2 digit number کا معلوم کر لیں 0 plus 9 1 پلس nothing یا 1 پلس 0 1 10 100 99 is the sum of these numbers صحیح ہے یہ اس کے بعد جو حصہ تا آپ نے نہیں لکھنا تا بس یہاں تک آپ کا answer کیا ہو جائے گا complete ہو جائے گا پہلے وہ دو حصے لکھیں گے largest number is 99 two digit largest 99 and the smallest three digit 100 اور اس کے بعد ان دونوں کی addition کر لیں گے یہ ہی آپ کا اس سوال کا answer ہو جائے گا صحیح ہے جی آگے چلتے ہیں question number 5 کی طرف یہ آپ لوگ نوٹ کر لیں اس میں بھی آپ کے پاس largest smallest کی بات ہے question number 5 find the difference اب difference کیسے کہتے ہیں subtraction کو find the difference between the largest three digit number and the smallest four digit number ہم نے کیا کرنا ہے difference معلوم کرنا ہے مطلب subtraction کرنی ہے smallest four digit number سے کس کو minus کرنا ہے largest three digit number تو largest three digit number کیا ہوگا آپ کو میں نے بتایا جو 99 والے ہیں یہ کیا ہے یہ largest two digit three digit اس طرح number ہوتے ہیں smallest two digit three digit four digit number لکھ لیں گے smallest so solution کو دیکھیں ہوتے ہیں the largest three digit number number سے پہلے hole بھی لکھنا ہے hole number لکھ لیں the largest three digit number کیا ہے آپ کے پاس 999 and the smallest stone کیا ہو جائے گا smallest four digit number is equal to 1000 صحیح ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ان دونوں کا ڈیفرنس معلوم کرنا ہے مطلب 1000 سے 999 کیا کرنا ہے سبٹریکٹ ہم لوگوں نے کرنا ہے میں مٹا دیتا ہوں پھر اس کی سبٹریکشن کرتے ہیں یہاں تک لوگ نوٹ کر لیں اور اس کے بعد سبٹریکشن کریں اب ڈیفرنس 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 کیا ہے 1000 سے 999 کو کیا کرنا ہے مائنس کرنا ہے again start میں دیکھ لیں اوپر hole number کیا ہے smaller ہے نیچ hole number کیا ہے large ہے 0 سے آپ 9 کو مائنس نہیں کر سکتے تو آپ نے کیا کرنا ہے carry لینا ہے side hole number بھی 0 ہے تو یہاں سے بھی carry نہیں لے سکتے اور آگے چلے جائیں یہاں پر بھی 0 یہاں سے بھی carry نہیں لے سکتے again یہاں پر یہاں پر 1 ہے 1 سے یہاں پر چلا جائے گا یہاں پر رہ جائے گا 0 یہاں پر آپ نے کتنے number add کرنے 10 digits 0 plus 10 10 10 سے اوپر hole number سے again ایک carry دے دیں 10 سے ایک number چلا گیا یہاں پر رہ جائے گا 9 یہاں پر کیا بن جائے گا 10 10 سے again اس کو carry دے دیں 10 سے یہاں پر آ جائے گا 9 اور یہاں پر دوبارہ کیا بن جائے گا 0 کی جگہ 10 نہ سمجھائیں دوبارہ دیکھ لیں 0 یہاں پر number تھا 0 سے ہم لوگ 9 کو minus نہیں کر سکتا ہمیں کیا چاہیئے ایک number یہاں پر carry کرنا ہوگا تو یہاں سے بھی نہیں لے سکتے یہاں سے بھی نہیں لے سکتے یہاں سے لے سکتے 1 سے ایک number چلا جائے گا یہاں پر 0 ہو جائے گا وہ ایک number آپ کو باروں بتا رہو جب carry جائے گا آپ نے کتنے number add کرنے ہوگا 10 digits 10 اس کے ساتھ 0 کے ساتھ پلس کر لیں کیا بن جائے گا 0 کی جگہ 10 بن جائے گا اب اس 10 سے اگین ایک carry دے دیں سائٹ پر 10 سے ایک carry جائے گا یہاں 9 رہ جائے گا اور یہاں 0 سے کیا بن جائے گا 10 اس 10 سے دوبارہ ایک carry دے دیں یہ 10 بن جائے گا اور یہاں پر کیا رہ جائے گا 9 اب minus کر لیں 10 minus 9 9 minus 9 9 minus 9 9 minus 9 0 minus anything nothing 0 تو انسر کیا گیا صرف 1 یا پھر 001 صرف single جو ہے 1 آپ کے پاس answer آجاتا ہے صحیح ہے جی؟ تو یہ ہو گئے آپ کے پاس اس دونوں کی subtraction کا answer یاد رکھیں 1 کے اس سائٹ پہ left سائٹ پہ آپ جتنے بھی 0s لگا دوں 1 جو ہے یہ اس کی value زیادہ نہیں ہونے والی جب اس سائٹ پہ right سائٹ پہ میں 0 لگا دوں پھر 1 کی جگہ کیا بن جاتا ہے 10 بن جاتا ہے 100 بن جاتا ہے 1000 بن جاتا ہے اس سائٹ پہ میں اگر 15 20 0 بھی لگا دوں تو اس سائٹ پہ میں اس کا انسر جو گا وہ equal کس کے ہوگا 1 کے equal ہوگا last number کرتے ہیں last word problem ہے exercise 2.2 کا and that is question number 6 اس کو دیکھ لیں آپ اچھا جی question number 6 یہ ہے subtract against subtraction question the smallest whole number from the smallest natural number اب یہ دونوں number آپ لوگ کو معلوم ہیں کیونکہ ہم لوگ کافی زیادہ پڑھ چکے ہیں جو last ہم نے کلاسز لی ہوئی ہیں اس میں ہم لوگ natural number whole number کے بارے بار بار پڑھ چکے ہیں whole number سب سے چھوٹا کون سا ہے آپ کو میں بار بار بتایا تھا natural number کہاں سے start ہوتے ہیں one سے start ہوتے ہیں whole number کہاں سے start ہوتے ہیں zero سے start ہوتے ہیں سب سے چھوٹا whole number کون سا ہو گیا zero اور سب سے چھوٹا natural number کون سا ہو گیا one one سے zero کو منس کرنا ہے simple سا question ہے پہلے آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ کون کون سے number جواب سے مانگے وہ کون کون سے ہیں مطلب smallest whole number کون سا ہے the smallest whole number the smallest whole number is zero and the smallest and the smallest and the smallest natural number is one دیکھیں کس سے منس کرنا ہے from the smallest مطلب natural number سے whole number کو منس کرنا ہے تو ہم کیا لکھیں گے one سے zero کو منس کر دیں گے سو یہاں پر میں ڈاری کر دیتا ہوں سو subtraction will be equal to one mean the smallest natural number سے minus the smallest whole number one سے zero منس کر انسر کیا آتا ہے one is the required answer صحیح ہے جی یہ آسکہ انسر ہے بس سمپل سا آپ لوگوں نے لکھ لینا ہے آپ وہ vertically بھی لکھ سکتے ہیں یا vertically single single number کو vertically لکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس میں پر آپ کے پاس نہ carry ہوتا ہے نہ کوئی carry دینے کی ضرورت ہوتی ہے نہ کوئی بڑا ڈجٹ آتا ہے اس میں تو آپ لوگ ایک ہی لین میں اس کانسر لکھ سکتے ہیں صحیح ہے جی one minus zero سے one is the answer آ جائے گا آپ کے باس سو یہ آپ کے پاس two point two exercise بھی conclude ہو جاتا ہے اس کے ساتھ سارے questions میں ہم لوگوں نے کر لیا ہے ہومورک آپ لوگا اور دو یہاں پر کوئی question extra تو نہیں لیکن ہومورک آپ لوگا یہ ہوگا جو ہم نے یہاں پر چار questions جو یہ چاروں کے چاروں آپ لوگوں نے نیٹ میں تو کرنے ہی ہیں rough copy میں بھی لکھنے ہیں without any cheating بغیر کسی لیکچر کو دیکھیں لیکچر تو آپ کو ایک بار دیکھ لیں گے اپنا ہومورک نوٹ کر لیں گے نیٹ copies میں اس کے بعد یہ چاروں questions آپ لوگوں نے خود حل کرنے ہیں as assignment بغیر دیکھے ہوئے تاکہ آپ لوگ کو کتنی سمجھ آئی اس پر اور کتنا آپ لوگ سیکھیں ان چیزوں کو صحیح جی تو یہ چاروں questions آپ لوگوں نے رف copies میں کرنے ہوں اور مجھے send کرنے ہیں اپنی مانداری سے بلکہ اجازت آپ لوگوں نے کرنے ہیں اور پھر مجھے send کرنے ہیں کہ یہ میں نے questions کی ہوئے ٹھیک ہے جی چلیں انشاءاللہ آگلے لیکچر میں پھر 2.3 سٹارٹ 2.3 سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تب تک کے لئے چلیں اجازت دکھیں اللہ حافظ اللہم انفعنا بما علمتنا و علمنا ما ينفعنا و زدنا علما و زدنا علما مجھے 2.3 سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ